اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو آج بہت دنوں کے بعد میں اور اینایا بنا رہے ہیں ویلوگ اور آج کے ویلوگ میں ہم اتنے لو بجڈ میں اتنے سارے ٹی کیکس تیار کرنے والے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ اتنے لو بجڈ میں ہم نے اتنے مزیدار سے ٹی کیکس بنا کے تیار کر لیے ہیں تو چلیے پھر جلدی سے آج کی ریسیپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم تین انڈے لیں گے اور ان کو ہم بیٹر کی مدد سے بہت اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایکز ہمارے بلکل اچھے سے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ شگر ایڈ کریں گے جو ہماری آج کی ریسیپی میں میئرمنٹس ہیں وہ نورمل ایک ٹی کپ کی مدد سے کی گئی ہیں اور یہاں پہ ہم ایک کپ چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیں گے اور جب چینی اچھے طریقے سے اس میں حل ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں ایک کپ آئل گھوٹ گئر تو یہاں پہ ابھی تک ہم نے تین انڈے ایڈ کیے ہیں اور ایک ٹی کپ کی مدد سے ہم نے اس میں ایک کپ چینی ایڈ کی ہے اور اس کے بعد ہم نے سیم میئرمنٹس میں ایک کپ آئل آئیڈ کیا ہے اب ہم اس میں ونیلا ایسنس کے ٹو سے ٹری ڈروپس آئیڈ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب ہم سیم کپ کی میئرمنٹس سے ہی اس میں ایک کپ دودھ آئیڈ کریں گے اور دودھ ہمارا روم ٹمپریچر پہ ہی ہونا چاہیے تھنڈا دودھ ہم اس میں آئیڈ نہیں کریں گے اور دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دو سپون بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے تو یہاں پہ دو چمچ بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد یہ میرے پاس میدہ ہے میں نے اسی سیم کپ کی میئرمنٹس سے ہی دو کپ میدہ میئر کر کے رکھ لیا تھا اور اس کو اچھے طریقے سے سٹینر کی مدد سے چھان لیا ہے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کر کے اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تو یہاں پہ ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے لیکن اس کو ہم بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لیں گے اور لاسٹ پہ یہ میرے پاس کوکونٹ پاورڈر ہے یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے میں ایک دو سپون ایڈ کروں گی اور اس کو بھی بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہاں پہ فائنلی ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ کلیرلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی بلکل اسی طرح سے ہونی چاہیے اس سے ہمارا کیک جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہوگا اب یہاں پہ یہ میرے پاس دو ڈیفرنٹ سائز کے کےک مولڈ ہیں ان کو میں بہت اچھے طریقے سے اوائل کی مدد سے گریس کر لوں گی بہت اچھے سے گریس کرنے کے بعد اس میں ہم بٹر پیپر لگائیں گے میرے پاس اس ٹائم بٹر پیپر نہیں تھا میں ایک سیمپل پیپر ہی یوز کروں گی اگر آپ کے پاس بھی بٹر پیپر اویلیبل نہ ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی سیمپل پیپر کا یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بیٹر ریڈی تھا اس کو ہم ان دونوں پین میں اچھے طریقے سے ڈال دیں گے سارا پروسیجر کرنے کے بعد اس کو ہم بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقے سے بیک کرنے والے ہیں اس کے لئے آپ کو کسی بھی اوون وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ہم بلکل آسانی سے اور بہت ہی سیمپل طریقے کے ساتھ دیکچے میں ہی بیک کر لیں گے تو آپ نے بھی اسی طرح سے دیکچے کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے بلکل لو فلیم پہ پری ہیٹ کرنا ہے اور دونوں پین کو اس طرح سے دیکچے میں رکھنے کے بعد ہم دو رومال لیں گے اور ان کی مدد سے ہم اس کو اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اس کے بعد اس طرح کا کوئی برطن لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے یہ بات تقریباً زیادہ سے زیادہ 20-25 منٹس لگیں گے اور ہمارے بہت ہی مزیدار سے کیک بن کے تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جناب بینہ کسی اوون کے ہمارے اتنے زبردست ٹی کیک بن کے تیار ہیں آپ کسی بھی ٹوٹھپک کی مدد سے ان کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی ٹوٹھپک ڈرائے آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے کیک بلکل ریڈی ہیں اب میں اس کو ہلکا سا گارنشنگ کر رہی ہوں اب چاہیں تو ایسے بھی سرپ کر سکتے ہیں یقین کریں یہ ٹیسٹ میں اتنے مزیدار ہیں کہ آپ ایک دفعہ بنانے کے بعد بار بار بنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو اس طرح سے بہت ایزی وے کے ساتھ ہم اس کو سیپرٹ کریں گے ہمارے بہت ہی مزیدار ٹی کیک بن کے تیار ہیں ان کو ہم کیک مولڈ سے نکالنے کے بعد بلکل احتیاط سے اس کے پیپر کو ریموف کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ پیسیز میں اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کی لک زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ٹیسٹ بھی اس قدر اچھا ہے بہت ہی مزیدار سے ہمارے کیک بن کے تیار ہیں آپ بھی ایک دفعہ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتی ہوں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ